اعوذ باللہ منشیت وانے وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جب میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا عمل ہے اس عمل کی قدر جانیے گا یہ عمل خود مطلب کہ آپ حاضری کروا سکتے ہو یا اس عمل کی خود حاضری کو دیکھ سکتے ہو یہ ایک نایاب عمل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس عمل کی زکاہت یعنی اس آیات کیوں بار نمازِ اشیاط تنہائی میں انیس سو بارہ پروزانہ پڑھو گئے ٹھیک ہے پارہ نمبر سات آیات نمبر ایک سو دس ٹھیک ہے پارہ نمبر سات آیات نمبر ایک سو دس سب سے پہلے آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے باوضو ہونا ہے اگر آپ غصر کرنا چاہتے تو غصر کریں باوضو ہو کر یہ عمل کریں آپ نے انیس بار روزانہ انیس دن تک آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود ابراہیمی بھی آپ پڑھیں گے بات تھوڑی سی مٹھائی کے اوپر بھی آپ نیا سلا کر عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ جو ہے ایک سو جو دس مرتبہ آپی سزائمت کو بھی پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے اب جب بھی آپ کو حاضرات کی ضرورت پیش آئیں تو اس آیات مبارکہ کو انیس مرتبہ پڑھ کر شیشے پہ دم کریں گے یعنی جو حاضرات کاجل ہوتا ہے وہ لگا کر آپ شیشے پہ دم کر کے تو آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسی بڑے کو نظر آئے یا کسی بچے کو نظر آئے تو شیشے کے اوپر دم کر کے کسی بڑے آدمی کے اوپر آپ دم کر سکتے ہو بچہ ہے تو بچے کے اوپر اگر آپ خود دو تو خود پر دم کرو تو حاضرات کا آپ مشاہدہ فرمائیں جو بھی آئے مطلب کہ جو موکلین حاضر ہوں گے ان کو اسلام علیکم کہہ کر آپ اپنی جو بھی بات ہے یا کوئی مسئلہ ہے پوچھ سکتے ہیں یہ حاضراتی بغیر زکاعت کے بھی کام کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس عمل کی زکاعت نہیں بھی ادا کرتے اور ایسے ہی زکاعت دیے بغیر یہ عمل کو مطلب کہ پنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیارہ مرتبہ درورشید پڑھ کر انیس مرتبہ آیات مبارکہ کو پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں بچے کو غور سے جو ہے شیشے میں دیکھنے کو کہیں جہاں پر آپ نے سیاہ نشان لگایا ہوا ہے کہ کہنا دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نصول ہوگا جس پر آپ ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور خود پر بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے یا خود ان حاضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا مقلین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس نقش کے سیاہ خانے میں اپنا مقصد ذہن میں رکھیں نظرِ غور سے کسی چیز کی پرواد دماغ کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس گول دائرے میں دیکھتے ہیں جو شیشے میں آپ نے بنایا تھا تو آیت مبارک کو انیس مطبع پڑھ کر تو آپ جب بھوک ماریں گے اپنے اوپر اور مطلب کے شیشے کے اوپر تو حاضرات جو مقلین ہیں اور حجات کے پردے ہیں ہر جائیں گے تمام احوال جو ہے آئینے میں یا احوال سیاہ خانے میں نظر آئے گا حاضرات کا نقش بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے لیکن میں جہاں تک میری اپنی وہ ہیں سوچے یا میری اپنے جو استعمال میں ہیں آپ شیشے پر انڈے پر پانی پر ان چیزوں پر بھی آپ یہ کروا سکتے ہیں جو ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ زکاعت ادا کر دو گے تو یہ تو بہت ہی نایاب ہوگا آپ کوشش کیے گا زکاعت ادا کر کے اگر عمل آپ قابو میں لاسکتے ہیں تو لائیں ورنہ بغیر زکاعت کے بھی عمل کر سکتے ہیں دونوں طریقے آپ کو بتا دیئے گے ہیں کوئی بھی آپ طریقہ ان میں سے اپنا سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا یہ چینل کو سسکرائب ہیجئے گا لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں آفیس موسیقی 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 موسیقی